سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ سرکہ اور سویا سوز کی بینیفٹس بتائیں سب ایک ایک ذرا بتاؤ لیں سرکے کی بینیفٹس بہت زیادہ ہیں اگر ون بائی ون کریں تو شاید ناختم ہونے والا سلسل ہے ایک ہی بتائیں بتائیں ایسیڈک مطلب ہوتا ہے اور یہ جو تیزابیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بیسٹ ہے اچھا خود ایسیڈک ہے اس لیے کے باڈی میں جائے کے الکلائن ہو جاتا ہے تو تیزابیت کو ختم کرنے کا یہ بہترین علاج ہے جبکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ سرکہ کھائیں گے تو یہ تو اور تیزابیت ہو جائے گی لگانے میں بھی اور کھانے میں بھی سرکہ تو بہت سارے ہیں سویا سوز کے بارے میں بتاؤں گی سویا سوز جو ہے وہ اکیلا نہیں بنتا وہ بہت ساری چیزوں سے جیسے کہ چینی نمک بیکنگ سوڈا اور پانی اس سے بنتا ہے تو اسے ہم بہت ساری چیزوں میں یوز کر سکتے کھانوں میں بھی 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 use کر سکتے ہیں اس کو چینیز میں اپنی سبزیوں میں بہت ساری چیزوں میں کیا کھانے جولی جوہو تیسٹ سوڈا بہت سوڈا ہے اورatہ سب سے اچھی بات یہ کہ آپ پئی سفر سے آپ سالنڈ بنا رہے ہیں یہ تھوڑا سویا سوز ڈالیں گے تو وہ پھرے اٹیو ہو جاتا ہے وہ ہو خراب نہیں ہے یہ کھانوں کو سیف کرنے کے لیے آپ اس کو سویا سوز آٹے کر سکتے ہیں میں اگر سرکے سے بتاؤں تو ویٹ ریڈکشن میں بہت ہلپ کرتا ہے میں آج آپ کو کچھے پپیتے کا اچار بنانا بتاؤں گی جس سے آپ کا ویٹ بہت جلدی جاتا ہے سرکے کی ایک اچھی بات ہے کہ یہ کڈنی فرنڈلی ہے یہ دل کے لیے بہت اچھا ہے ہر امراض میں بہت اچھا ہے بلڈ پریشر والوں کو نقصان نہیں پہنچاتا اور بنانا بھی بیسے بہت آسان ہے اگر آپ کوئی بھی سرکہ بنانا چاہیں تو آپ گھر میں بنا بھی سکتے ہیں اور جیسے سویا سوس کی بات بتائیں تو سویا سوس میں جو بھی ڈلتا ہے جو بھی ڈالتے ہیں لوگ تو اگر یہ دیکھا جائے تو سرکے کی ایک سٹیپ آگے سویا سوس ہوتا ہے تو اس کو بیوٹی میں اور پریزرویٹیوز میں استعمال کیا جا سکتا ہے بہت اچھی تھی جی حکیمتہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحب سرکہ کھانا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں فاقہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو ایک مصادقہ چیز ہے دوسری یہ کہ سرکہ بہت سارے ایسے امراض جو آپ کی بوڈی میں بنتے خصوصا دور حاضر میں ہونے والے جو امراض ہیں جس میں کینسر، ٹیومر، گلٹیاں خواتین میں جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام سرکے سے ختم ہو جاتے ہیں جن فیملیز میں کینسر یا ٹیومر یا اس طرح کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں مہروسی طور پر ایک کو ہوگی پھر دوسرے کو ہوگئی ایسی فیملیز میں اگر سرکے کا مسلسل استعمال کیا جائے تو ان کے لیے انتہائی موپیت ہے شبر دست بھائی بہت اچھی ٹیپ مہروسی طور پر